مجلس اتحاد المسلمین 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 کے امیدوار بنایا گیا ہے بیدان سوال نمبر ایتالیس رتوہ وہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار سعید الرحمان صاحب ہے اور ساتھویں جو امیدوار ہیں وہ آسن سول سے آسن سول اتر سے بیدان سوال نمبر چالیس سے دانش عجید صاحب جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ دانش عجید صاحب پچھلے دنوں سے ہی مجلس کی ٹکٹ پر چناؤ لڑنے کے لیے کافی اتصوک تھے تیار تھے اور قیاس یہ لگائی جا رہی تھی کہ دانش عجید صاحب کو شاید ٹکٹ نہ دے یا چناؤ نہ لڑے اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی تھی لیکن دانش عجید صاحب کے ٹکٹ کو ساتھویں نمبر پر بیرشتر سعود انویسز آپ نے فائنل کر دیئے ہیں اور یہ میسیج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ان ساٹھ سیٹ کے علاوہ اگر کل پرسو ایک دو دن میں اور سیٹوں کا اگر اعلان ہوتا دس بارے تیرے ہو جاتے ہیں لیکن آپ اگر وہاں کے سیاسی نگانوں کی بات کریں یا پھر وہاں کے جو چناؤ پر ہمیسا منتھن رکھتے ہیں جن کی پہنی نظر رہتی ہے ان کی بات مانے تو دو سیٹیں جو کافی اہم ہیں نویس صاحب میں آپ کو بتانا چاہوں گا جہاں سے مجلی سے اتحاد المسلمین چناؤ جیتنے کی بلکل پوجیشن میں آج کے ڈیٹ میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ساغر دیگی بیدانسوا جہاں 60% علپ سنکیوکوں کی آوادی ہے وہاں ٹی ایم سی نے بھی ہندو امیدوار کو میدان میں کھڑا کیا ہے جہاں سے اللیڈی وہاں کے بیدائک ہیں وہ اور وہیں کانگریس نے بھی ہندو امیدوار پر ہی کارڈ کھیلا ہے وہ الگ بات ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے مسلم امیدوار کو ٹکٹ دیا ہے لیکن وہ مسلم امیدوار 60% مسلم آوادی والے میں کوئی کارگر ثابت ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہے ایسے میں نور محبوب صاحب اگر مضبوطی کے ساتھ چناؤ لڑنے ساغر دیگی سے تو مجلی سے اتحاد المسلمین کا بنگال کا بیدان سوا میں کھاتا کھولنا تائے مانی جا رہی ہے لیکن اس کو بھونانے میں اویسی صاحب کا بہت بڑا رول ہوگا کیونکہ جل سے جل بریشتر اسود الدین اویسی صاحب آ رہے ہیں بنگال اور جب وہ روڈ شو کریں گے جناوی سوا کریں گے اور لوگوں سے سمپکس آ دیں گے تو جو ماحول ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ انتیم چھنڈ میں چناؤ ہے پورا بنگال کا چناؤ تائے ہو پائے گا میڈیا جس طرح سے معاملے کو پیش کر رہی ہے کہ یہاں بی جے پی کیتنی سیٹے آ رہی ہے ٹی ایم سی کتنی سیٹے آ رہی ہے یہ اوپینین پول کا کئی نہ کئی زیادہ اثر پڑنے والا ہے تو ممکن ہے کہ وہاں کچھ اُلٹ فیر دیکھنے کو ملے گا لیکن مجلس اگر وہاں مجبوطی سے چناؤ کے میدان میں کھڑے رہے تو وہ سیٹ آسانی کے ساتھ مجلس نکال سکتی ہے محبوب عالم صاحب کی سیٹ جو مونٹ سیڈ آباد سے ہے جہاں ساگردی کی بیدان سوا سے تو ایم آئی ایم جو ہے اب چھوٹی پاری کھیلنے کے لکش کو جو سادی ہے وہ مکمل چھوٹی پاری کے طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے جو سوچ میں آ رہے تھے کہ پچیس تیس بھائیس نہیں اب ایم آئی ایم بالکل مختصر سا سیٹ آپ کو یاد ہوگا دوزار پندرے کے بیدان سوا چناؤ بیہار میں چھے سیٹوں پر ایم آئی ایم چناؤ لڑی تھی لیکن جیت نہیں ملی تھی لیکن اپنی جڑ گارنے میں اور اپنے مضبوط منانے میں ضرور کامیاب ہوئی تھی تو بنگال بیدان سوا چناؤ میں بھی کم سیٹوں کو چناؤ لڑ کر کے شاید ایم آئی ایم کا یہی مقصد ہوگا کہ یہاں سے بنگال کی جو سیاست میں انٹری لے کے شروعات کی جائے اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو تامیل لادو کے بیدان سوا آج پوری طرح سے ووٹ ہو چکا ہے ایک فیس میں چناؤ ہوا اس کے ساتھ ایم آئی ایم ایم ایس ڈی پی آئی ان کا اعلانس ہے اور پہلی بات دیش میں دیکھنے کی ملا کہ ایک راج میں ایک ہی فیس میں ایک ہی دن میں چناؤ سمپن کر لیا گیا چناؤ آئیوک کے دورہ تو یہ بڑی حب لبدی ہوگا چناؤ آئیوک کے لیے اس میں چناؤ آئیوک بھی تعریف کے قابل ہے اور وہی مجلی سے تیاد المسلمین کے سپریم آج کل کرنا ٹکا میں موجود ہے کرنا ٹکا میں بائی الیکشن ہے ان کا لقش ہے کہ بیہار کے طرح سے کرنا ٹکا کے بیدان سبا میں پیچھے راستے سے گسنے کی سازش ہے کوشش ہے بائی الیکشن میں بابا چودری کو ٹگڑ دیئے ہیں وسائع کلیان سے اور بتایا جاتا کہ کافی مضبوط ہے بابا چودری اس کو لگر تو ممکن ہے کہ وہ اثر جو ہے بنگال چناؤ کے غم کو کچھ کم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین فیلال بنگال کی رن اور رن نیتی پاس سات دن کے اندر صاف ہو جائے گا آخری چنان کا ووٹنگ جو 28 تاریخ کو اس چیزیں سامنے میں کھل کر آ جائے گی آخری چنان میں مجلس اتحاد المسلمین جس طرح سے وہاں پر پرتیاسی اتار رہے ہیں بنگال میں اور ساتھی ساتھ ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آخری چنان میں سرکار بنانے کا کھیلا ہو سکتا ہے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ میڈیا اس کو بھنانا چاہے گی کہ بھارتی جنتہ پر اتنی سیٹ جیت رہی ہے ٹی ایم سیٹ اتنی جیت رہی ہے تو کافی ٹف ہونے والا ہے کیونکہ لاشٹ کا جو سمی کرن ہوگا وہ نیرور کرے گا سرکار بنانے اور بگاڑنے میں کیونکہ لوگوں کا مجاز یہ ہوگا کہ میڈیا جس طرح سے میڈیا بنا رہی ہے کہ بی جے پی کی سرکار آ رہی ہے تیس میں سے چھبیس سیٹ ہے ہم اس شاہ جی دعویٰ کر رہے ہیں کہ چھبیس سیٹ ہے ہم جیت رہے ہیں تیس میں سے دوسری فیس کی چناؤں کی بات اگر ہم کریں تو اس طرح کے حالات میں ذرا سا ٹف ہوگا لیکن اگر ایم آئی ایم اپنی ایک مضبوطی کے ساتھ چناؤں لڑے اور جو ان کا طریقہ ہے اس حساب سے چناؤں لڑے تو لوگوں کو کنورٹ کر سکتے ہیں اور عویسی صاحب کی باتوں میں جادو ہے اگر وہ کنورٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے شرط یہ ہے کہ آپ کو سرکار بننے اور بنانے سے لوگوں کی ذہن کو بھٹکانا ہوگا اور آپ کو کہیں نہ کہیں اپنی اپستیتی اور نمائندگی کی طرف لوگوں کی ذہن کو لے جانا ہوگا اگر آپ کامیابی چھاتے ہیں تو چلے ہمارے ساتھ مساری بھرفانی صاحب تھے جو خبر مائم کے تھے اور ساتھ ہمیں سیاسی گفتگو ہی ہوئی اور خاص طور پر فیرین نجر ہم لوگ بنگال پر چرچہ کی اور بنگال میں جس طرح سے ابھی دکھائی دے رہا حالات وہاں پر مجلس آخری چرنوں میں انٹری مار رہا اور یہ آخری چرن اب سرکھی میں بنتی جا رہی ہے بیرشتر سو دین و بیس صاحب لگاتا اب وہاں پر چناؤ میدان میں اتریں گے چونکہ تامیلناڈو چناؤ مرچار کرنے کے بعد اب نگاہیں بنگال چناؤ پر ہیں اور آج جن بجلس اتحاد المسلمین کے راشتی ہے بیرشتر سو دین و بیس کرناٹک دورے میں ہے اور کرناٹک میں بائی الیکشن میں اپنا قسمت اجمار ہی ہے بتاتے چلیں کہ کرناٹک کے بعد سے ہی اب بنگال چناؤ کا جو ہے پرچار اوپر سار سروح ہو جائے گا اور لگاتا مسلسل بیرشتر سو دین و بیس ساوریلی کریں گے سبھا کریں گے اور شیاسی بیداری لاکر وہاں پر گول بند کریں گے جیسا مساریب صاحب نے بتایا کہ بیہار چناؤ میں جس طرح سے مجلس نے چھوٹا یعنی کی ایک ایریا کو فوکس کیا تھا سیمانچل اور سیمانچل میں ہی چھے ویدان سواسٹ تھے وہاں پر اپنے امیدوار کو اتارا تھا اور حالانکہ انہوں نے اتارنے کے بعد چناؤ ہار چکا تھا لیکن حوصلیں نہیں ہارے تھے لیکن بنیاد پرنے کے بعد مسلسل پارٹی مضبوط ہوتا رہا اور وہاں پر لوگوں کے اندر سیاسی بیداری بھی آیا جس طرح سے اسی بنیاد پر مجلس وہاں پر پہنچی ہے چونکہ مجلسی اتحاد المسلمین کو بنگال میں دھوکہ ملا ہے جس طرح سے یہ دھوکہ جس طرح سے پیار میں دھوکہ ہوتا ہے اسی طرح سے یہ بہت بڑا دھوکہ ہوا چکی پھر جادہ عباس صدقی کا پیار بلا اور اس کے بعد پھر دھوکہ یہ دھوکہ اب وہاں پر مجلس کا موضوع بحث ہے جس طرح سے مسلم وٹو میں دھروی کرن دیکھا جا رہا ہے آخر آخر میں مجلس وہاں پر چوناؤ لر رہی ہے بارہ حال وہاں کے لوگ اب بلکل سہمے ہوئے ہیں کہ کس طرف جانا ہے ایک طرف لفٹ کانگریس بھی ہے ایک طرف ٹی ایم سی ہے بیچ میں مجلس اتحاد المسلمین ہے اور یہ سات سیٹوں کا جس طرح سے مجلس نے اعلان کیا ہے اور آج کا جو خبر مائم کے جو ایڈوین مساریب صاحب دے رہے تھے ان میں سے ساگردگی ویدان سوا کے بارے میں ہمیں جانکاری ملا کی وہ بہت اور مضبوط دعوی دار وہاں پر جس طرح سے جس کو بنایا گیا ہے ٹکٹ دیا گیا ہے وہ ہنڈیٹ پرسن وہاں پر سیٹ نکلنے کا امید دکھائی دے رہا ہے بارے حال چونکہ اب آخر میں جو ہے ایٹی سیل کام کریں گے سرکار بنانے کے سارے لوگ محیم اور دعوی چھیریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان سیٹوں میں تھوڑا سا اثر پر سکتا ہے لیکن ساگردگی میں کھاتا کھلنے کا پورا امید دکھائی دے رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دہ میسیج نیو جس طرح سے ہم نیوز آپ کو دکھا رہے ہیں اور لگاتار اپ ڈیٹ بھی دے رہے ہیں اور خاص طور پر یہ ہم دکھا رہے ہیں کہ آپ کو مسلسل دس بارے منٹ میں سیاسی گفتگو کرتے ہیں اور مجلس کے لئے سارے گفتگو لاکہ آپ کو پورے دیس بھر کے جتنے بھی چرچے کرنا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتے ہیں اور آپ لوگ پورا ویڈیو کو واش کر کے سنتے ہیں اس سے بڑی خصوصت میں دیکھ کیا ہے میری اور آپ باقی دعا میں یاد رکھئے تمیسیج نیوز لگاتار آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہے گا چونکہ آج اسو دن ویس صاحب کرناٹک میں بائی الیکشن کے چناؤ پر چار میں جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر خدا حافظ